سارٹی کے تمام ونگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور اپنا اپنا جو کانٹریبیوشن ہے اس کو یہ اور تیز بھی کر رہے ہیں مجھے ابھی جو آپ سب کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سیپریٹلی بھی اور اپنے مسائل سے مجھے آگاہ کرنا چاہتے ہیں میں بہت جلدی انشاءاللہ تعالی آپ کو خصوصی دعوت دوں گی اور آپ تشریف لائیں میں آپ کے ساتھ مل کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کے اوپر ہم خصوصی توجہ دیں گے اس کے لئے ہم جو بھی کر سکے وہ کریں گے اور جو پنجاب لیول پہ آپ نے فرمایا کہ آپ کنونشن منقد کرنا چاہتے ہیں تو آج اس کا آغاز ہے میری آپ سے ایک ہی ابتدائی ملاقات ہے اور آپ نے کہا کہ دیر سے ٹائم ملا لیکن ملا دیر سے نہیں ملا مجھے ابھی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تین ماہ بھی نہیں ہوئے اور درمیان میں دو مہینے میرے ایسے وزٹس میں لگ گئے جو پنجاب میں اور باقی صوبوں میں تنظیمی جو میرے دورے تھے وہ میں نے مکمل کیے اور اب میری توجہ جو ہے وہ ساری ونگز کو سٹرینٹن کرنے میں ہے ایکٹیو کرنے میں ہے اور جو علماء اور مشایخ کا ونگ ہے میری نظر میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فعال کردار آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بات کرنی آتی ہے آپ لوگوں کو آپ کی بات میں اثر ہوتا ہے لوگ آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہے آپ کا ایک احترام ہے آپ سے لوگوں کو مذہب کی وجہ سے دین کے نام پر اسلام کے نام پر آپ سے لوگوں کو عقیدت ہے تو آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو میں بھی سنتیوں اور ہمارا معاشرہ بھی سنتا ہے لوگ بھی سنتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں آپ سب کی بہت قدر و منزلت ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو ملک ہے یہ اسلام سے محبت کرنے والا ہے دین سے محبت کرنے والا ہے اور جو اس کے دائی ہیں جو اس کے پرچار کرتے ہیں جو اس کا نام لیتے ہیں ہم لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پر بڑی ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ علم رکھنے والے لوگ ہیں آپ آواز رکھنے والے لوگ ہیں آپ کی آواز جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سنی جاتی ہے تو معاشرے میں اس وقت جس قسم کی تقسیم کا جو ہمارا معاشرہ شکار ہے جس قسم کی تنزلی کا ہمارا معاشرہ شکار ہے جس قسم کے حالات اس وقت پاکستان جو ہمارا ملک ہے ہماری سرزمین ہے ہماری مٹی ہے ہماری جائے پناہ ہے ہم نے اسی مٹی میں واپس جانا ہے تو اس ملک عظیم کو آج کل آج جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے جس قسم کے فتنوں کا سامنا ہے تو اس کا جو مقابلہ ہے وہ آپ سب کی مدد کے بغیر اور آپ سب کی آواز بلند کیے بغیر ممکن نہیں ہے اور جو مجھے آپ سے مدد کی ضرورت ہے بطور پاکستانی اب میں مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہی میں آپ کے تھروں اور میڈیا چینلز کے تھروں میں تمام علماء تمام مشایخ تمام مذہبی عقیدت رکھنے والے جتنے بھی ہمارے مسلک ہیں جتنے بھی ہمارے جو سیکٹس ہیں میں سب سے یہ عدب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے آپ کے فعال کردار کی ضرورت ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ملک اس وقت ایک ایسے فتنے کی لپیٹ میں ہے جس کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے اور نہ صرف اس نے ملک پر حملہ کیا ملک کی سالمیت پر حملہ کیا ملک کے جو ہمارے معاشرے پر حملہ کیا ہماری معاشرتی اقدار پر حملہ کیا بلکہ جیسے ابھی میرے بھائیوں نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے مذہب پر حملہ کیا اور مذہب پر حملہ ملک کی سالمیت پر حملہ آپ کے معاشرے پر حملہ آپ کی جو ملک کی ملک کے اوپر آپ کی اس کے اوپر حملہ جو ہے وہ یہ کام کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تو یہ اب ہمارے پاس ایسے شواہد نہیں ہیں ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں میں اس قسم کے واقعات ہوئے جس میں ہم فورن فنڈنگ سے شروع ہو جائیں کہ فورن فنڈنگ ایسے دشمن ممالک سے اس فتنے کو ہوئی ہے اور پھر جو سہولت کاری اس کو میحصر کی گئی ہے اس کی جڑوں کو مضبوط کیا گیا ہے وہ اپنے آپ نہیں ہوا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف جس سازش کا چہرہ یہ فتنہ ہے جس کا نام امران خان ہے اور اب اگر مذہب کے اوپر مذہب سے میں شروع کروں تو یہ مجھے یہ میں کسی پہ کوئی مذہبی اٹاک نہیں کرنا چاہتی مذہب ہم سب کا اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک ماملہ ہے جس کو میں سیاست کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہتی لیکن جب مذہب کا نام استعمال کر کے کوئی سیاست کرے سیاست کے لئے کوئی مذہب کا نام استعمال کرے اس سے بڑا جرم کوئی نہیں اور پچھلے کئی سالوں میں میں نے دیکھا کہ صرف سیاست کو اپنے حق میں استعمال نہیں کیا گیا سیاست کو اپنے مخالفین کو پچھاڑنے کے لئے ان کو تکلیف پہنچانے کے لئے ان کو ضرر پچانے کے لئے مذہب کا استعمال کیا گیا تو مذہب کا استعمال میں دوبارہ سے دوراتی ہوں مذہب کا استعمال دین اسلام کا نام اس کو استعمال صرف اپنی سیاست کو فروغ دینے کے لئے یا بڑھاوا دینے کے لئے یا جو معصوم ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں بچے ہیں خواتین ہیں لوگ ہیں ان کو ان کو ورغلانے کے لئے استعمال نہیں کیا اپنے مخالفین کے لئے بھی استعمال کیا میں اس چیز کی خود میں اس چیز سے گزر چکی ہوں آپ کو یاد ہوگا جب میری والدہ کلسوم نواز شریف اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے جب ان کا الیکشن تھا اور ہم اینے ایک سو بیس ہوا کرتا تھا لاہور سے وہاں پر یہ الیکشن لڑ رہے تھے تو میں ان کی کیونکہ وہ بیمار ہو گئی تو میں ان کی الیکشن کیمپین چلا رہی تھی پرویز عشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں تشریف فرمائے اور بھی تلال چودری صاحب یہاں پر تشریف فرمائے میرے دائیں بائیں جو علماء مشایخ ونگ کے حضرات موجود ہیں یہ بھی میرے ساتھ میری والدہ کی کیمپین میں تھے اس وقت ہمارے پر ایک بہت دردناک اور تکلیفناک الزام لگا تکلیف دے الزام لگا جو مذہب کے حوالے سے تھا میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتی اور اس وقت میری والدہ کے مقابلے میں یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ الیکشن لڑین تھی انہوں نے اس نعرے کا بھرپور استعمال کیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب گلیوں میں اینے ایک سو بیس کی ہم کیمپین کیا کرتے تھے میں کرتی تھی تو مساجد سے ہمارے پر اٹیکس ہوتے تھے اور مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ میں اپنے کوئی مذہبی کریڈنشلز یہاں بتانے نہیں آئی ہم سب لوگ جو ہیں وہ دین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے والے لوگ ہیں تو جب اس قسم کا الزام ان پر لگایا جائے گا تو کتنی تکلیف کا باعث ہوگا تو وہ بل بورڈز لگائے گئے وہ بینرز لگائے گئے پورے اینے ایک سو بیس میں اور وہاں سے اس کیمپین کو لیڈ کیا عمران خان نے اور اس کے ساتھ ایک مذہبی جماعت کو ملایا جن کو بعد میں خود عمران خان کی حکومت میں مسجدوں میں مساجد میں کھس کر شہید کیا گیا اس طرح سے یہ ایک خطرناک کھیل جو ہے وہ رچایا گیا ہم پر جب الزامات لگے تو نواز شریف صاحب کی طرف جوتا اچھالا گیا اور وہ ایک مذہبی تقریب میں موجود تھے یہ گھنونہ اور بہت ہی خطرناک کھیل کا آغاز یہ تب ہوا جب سیاسی طور پہ یہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پنچا سکے عدالتی طور پہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پنچا سکے تو پھر انہوں نے مذہب کا سہارا لیا خاجہ عصف کے آپ کو سب کو یاد ہوگا خاجہ عصف کو میں ذاتی طور پہ خاجہ عصف صاحب کو جانتی ہوں میں ذاتی طور پہ اپنے خاندان کو جانتی بھی ہوں دیکھتی ہوں اسی محول میں میری پرورش بھی ہوئی ہے ہمارے گھر میں محفل ملاد کا انعقاد کیا جاتا ہے اور وہ مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دنیا جانتی ہے اور اس کے بعد جب احسن اقبال صاحب جن کا تعلق ہی ایک مذہبی کرانے سے جو ایک ایسی ماں کے بیٹے ہیں جن کی پہچان ہی اسلام تھی ان کو گولی ماری گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی ان کی کوہنی پر چوٹ لگی اور گولی لگی اور جس کی وجہ سے وہ بہت دیر اسپتال میں داخل رہے تو مسلم لیگ نون نے تو یہ برداشت کیا اور آپ دیکھیں یہاں پر بات نہیں رکھی جب اپنی حکومت آئی تو ایک نیا مذہب جس کا نام اسلام تھا اس کا لبادہ اسلام کا اوڑا تھا لیکن ایک نیا مذہب جس کے اندر جادو ٹونا جھاڑ پھونک اور وہ کالی دال اپنے جسم پہ مل کے بیٹھ جانا اور جنات کی باتیں اور جو پاکستان کے اندر جو سب سے کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اس نام سے شروع ہونی چاہیے وہ اس نام پہ ختم ہونی چاہیے کسی ایسے گھر میں نہیں جانا جہاں پہ فوتگی ہو گئی ہو یا جہاں پہ میت پڑی ہو یہ ایک نئی قسم کا اسلام ہم نے دیکھا جو گمراہ کن ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر مذہب کو ٹچ دینے کیلئے استعمال کیا جاتا ہو پوری دنیا نے سنا کہ پچیس مئی میں جب یہ دھرنا لے کر آئے یا لانگ مارچ لے کر آئے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کے کان میں کہہ رہے ہیں خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دیں اسلامی ٹچ دیں تو جہاں اسلام کو یا مذہب کو ٹچ دینے کیلئے استعمال کیا جاتا ہو تو آپ اس کے جو پیچھے مقاصد ہیں وہ خود بخود قوم کے سامنے آیاں ہو جاتے ہیں اور پھر شرمناک بات ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کی کیا ٹریننگ کریں وہ پوری دنیا میں ہر کسی نے جو سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ جو ہے وہ کیا بول رہا ہے میں اس بچے کو کیا الزام دے سکتی لیکن میں اس کے ماں باپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ نے بچے کو کسی ایسے انسان کی پرورش میں دے دیا جس کو خود پتہ نہیں ہے جس کو جب جو بن گیا پرائم منسٹر تو اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا اس کو لا الہ الا اللہ کہنا نہیں آتا اور جو اس قسم کی اب مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ جب جی آئی ٹی گئی زمان پاک میں تو وہ کالے بکروں کے حسار میں وہ جی آئی ٹی کو بھی بٹھایا گیا اور وہ یہ میں اتھینٹک آپ کو خبر دے رہی ہوں کالے بکروں کو جب تک وہاں پر جی آئی ٹی موجود رہی وہ کالے بکروں کو وہ گھماتے رہے اس طرح سرکل کے اندر اور جہاں پر مرگیاں جلائی جاتی ہوں لوگوں کو کھانے کو سبزی اور دال نہیں ملتی وہاں پر چھتوں پر ٹنوں کے حساب سے مرگیاں جلائی جاتی ہیں اور سمندر کے پاس نہیں جانا پانی کے قریب رہنا ہے خوشکی سے دور رہنا ہے اس قسم کی جو اسلام ہے اور پھر اپنے موں سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی تھی ایسے اللہ میری ٹریننگ کر کوئی مسلمان چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو میں نے بہت بہت نیک مسلمان بھی دیکھیں کسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا کوئی عالم دین آپ اٹھا کے لے آئیں چاہے وہ دنیا کے کوئی سب سے بڑے ایسے ملک سے وہ جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہے عالم دین وہ جتنا بڑا عالم دین ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمبل طبیعت کا ہوگا کبھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کیا تھا ایسے اللہ تعالیٰ مجھے ٹرین کر رہا ہے تو جو چیز ہمارا دشمن نے کر سکا ہمارے ساتھ وہ اس فتنے کو لانچ کر رہا ہے ایک نئی طرح کا جو مذہب ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور بات ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ کیا کہوں میں کیا الفاظ استعمال کروں شرم آ جاتی ہے بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی اور ریاست مدینہ کے دائیوں نے ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے اول تو کوئی دنیا کی ریاست یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کیا تھی آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کن اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں نے بنائی تھی اور وہاں پر کیا نظام رائچ تھا اس پہ میں ابھی آتی ہوں آپ کے ساتھ میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں اور پاکستانی قوم سے بھی یہ بات کرنا چاہتی اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ریاست مدینہ کی آپ نے بات کی آپ نے مدینہ میں جب شہباز شریف صاحب اپنا ڈیلیگیشن لے کر گئے ہوئے تھے آپ دیکھیں آپ نے کتنی شرم ناک حرکت کی وہاں جہاں پر یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میرے محبوب کے دربار میں اپنی آواز بلند نہ کرو یہ نہ ہو کہ تمہارے آمال ضائع ہو جائے تو جب ہم کبھی میں کبھی عمرے کے لئے جاتی تھی اور کبھی روزہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوکے انچی آواز سے کبھی کوئی درود شریف پڑھا کرتی تھی تو میری والدہ کہتی تھی کہ یہ بھی آہستہ آواز میں پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی ہے اللہ کا حکم اور وہاں پہ آپ نے مریم اورنزیب کو گالی نکالی حرم کے حدود کے اندر اور وہ ان کے بال کھینچے اور اس کے بعد آپ کا خیال ہے کہ وہ لوگ کون تھے وہ پلان طریقے سے بھیجے ہوئے لوگ تھے جن کو کہا گیا کہ وہاں جا کر آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ اپنے سیاسی اختلاف میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ کو حیاء نہیں آئی کہ آپ کو یہ بھی بھول گیا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑیں اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا اور بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی جو حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے تھے آپ نے کتنی دفعہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے موہ سے آپ نے ان کی زبانوں سے حضرت عمر فاروق کی مثال سنی سنی یا نہیں سنی تو حضرت عمر فاروق کی مثال جب آپ دیتے تھے کہ وہ تو اپنی ایک چادر کا بھی حساب دیا مثال آپ ان کی دیتے تھے اور جب آپ سے آپ کی چوریوں کا حساب مانگا گیا تو آپ بپھر گئے آپ نے پورے ملک کو آگ لگا دی لوگوں کو کہتے رہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے لوگوں نے تو اپنے تین نسلوں کی تلاشی دی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلیئر ہو کے باہر آئے سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے کہ ہمارے دین کے اندر جھوٹ اور بوتان کی کتنی بڑی سزا ہے یہ تو اکیلا میں یہ آپ کو آج دعوے سے کہہ سکتی ہوں اس کے باقی سارے گناہ آپ ایک طرف رکھ دیں اگر یہ جو نواز شریف صاحب پر اوروں پر جو جھوٹے الزام اس نے چوری کے ڈاکے کے لگائے یہ تو اکیلا انہی کا حساب نہیں دے سکتا آج تک ایک ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے اور الحمدللہ میں بھی بائزر بری ہوئی ہوں اللہ حکم لیکن جو آپ نے جھوٹے الزام لگائے اس کا حساب کون دے گا جو آپ کے انتقام اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے آپ کے ظلم کی وجہ سے جن لوگوں نے اپنی ناموشی بھی برداشت کی جن شروفہ نے جن اچھے خاندانوں سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی بے عزتی بھی برداشت کی اور جیلوں کے ڈیت سیلز کے سزائے موت کی چکیوں میں جو لوگ رہ کر آئے جنہوں نے تضحیق برداشت کی جنہوں نے تضلیل برداشت کی تو آسمان کا نظام آج حرکت میں آئے ظلم کا جواب اگر ظلم کا حساب میں نہیں لوں گی میں انتقام میں یقین نہیں رکھتی لیکن جو آسمان کا نظام اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت کا نظام جس کو مقافات عمل کہتے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کسی انتقام کا شکار نہیں ہوئے کسی ظلم کا شکار نہیں ہوئے کسی نے ان کے اوپر جھوٹے مقدمیں نہیں بنائے سب مقدمیں ان پر سچے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی عدالت بلاتی ہے کہ آؤ اپنے الزامات کا جواب دو یہ جاتے ہی نہیں یہ دور جاتے ہیں یہی اس بات کا ثبوت ہے جو سچا ہوتا ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرح سینہ تان کے ڈٹ کے عدالت میں پیش ہوتا ہے اور آپ ان کا حال دیکھو بات کیا کرتے ہیں امر بل معروف امر بل معروف کا پتہ ہے نہیں ہے نلمنکر کا پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو تم سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کا حکم دو لیکن نہیں ہے نلمنکر کے برائی سے روکو وہ نہیں روکنا وہ برائی کی ترغیب دینی ہے جھوٹ کی ترغیب دینی ہے انتقام کی ترغیب دینی ہے ملک کے اوپر حملے کرنے کی ترغیب دینی ہے مذہب کے غلط استعمال کی ترغیب دینی ہے وہاں پر امر بل معروف نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن کی کوئی آیت انسان کسی اپنے جھوٹے اور شرمناک مقصد کے لئے استعمال کرے اس شخص پہ کیا ہوتا ہے اس شخص کی میں کیا بات کروں آپ کو شرم نہیں آتی آپ اپنے اندر جھانکے دیکھیں آپ کی پوری زندگی کیا ہے آپ کا حال کیا ہے آپ کا ماضی کیا تھا آپ کو حوصلہ بھی کیسے ہوتا ہے کہ آپ امر مل باروف جیسی آیت کو اپنی گندی سیاست کے لئے استعمال کریں وہ کہتے ہیں نا کہ جو تکبر آپ دیکھیں خود اس پیڈیسٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں مذہب کی ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نیا مذہب انہوں نے بنا لی اور یہی اس کے پرچار کرنے والے ہیں میں تو اگر اس بات پہ جو اصل بات ہے وہ کرنے پہ آجاؤ ان کو تو مو چھپانے کی جگہ نہ ملے اور دیکھیں یہ مذہب سے بھی بڑھ کے آپ آگے آجائیں یہ بات وہاں تک رکی نہیں ہے انہوں نے خواتین کو جس طرح اپنے لئے استعمال کیا جس طرح نوجوان نسل کو اپنے لئے استعمال کیا لوگوں کے بچے شہید کرائیں اپنی بیوی اور اپنی جو سب گھر والی ہیں وہ سب گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اپنے بچے لندن ہیں اور مار کون کھاتا ہے باہر کھڑے ہوکے اب مجھے دیکھیں جن کے اوپر یہ سپیشل عدالتوں کے مقدمے بن رہے ہیں یا آرمی کوٹس کے جن کے اوپر مقدمے بن رہے ہیں جن کی گرفتاریاں آج ہو رہے ہیں وہ کون ہیں ان میں سے ایک بھی کوئی عمران خان کا رشتہ دار ہے وہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اس نے گمراہ کیا ہوا تھا اور خواتین کو ڈھال کے لئے استعمال کیا آج ہر روز کھڑا ہوکے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے خواتین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہوئے تو لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ ان خواتین کو پچھلے چھ مہینے سے تم بیٹھ کے بنی گالا کے اندر اور زمان پاک کے اندر ٹریننگ دے رہے تھے دہشتگردی کی بتاؤ لوگوں کو لوگوں کو بتاؤ کہ جب تمہیں گرفتار کرنے کیلئے لائے جاتا تھا تو تم نے تمہارے شیطانی دماغ نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنانے کیلئے آگے کر دو تاکہ پولیس کی حمت نہ ہو مجھے گرفتار کرنے کی جو بزدل شخص خواتین کو اپنی ڈھال بنانے کیلئے استعمال کرے اپنی سیاست کے اندر کے لئے استعمال کرے اس شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں میں کیا کہوں اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں ہماری ایک اور بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بھی اگر جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں وہ فاطمہ بھی اگر گناہ کرے یا چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیتا تو جرم جرم ہوتا ہے اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہوتی آپ نے تو لوگوں کی بے گناہ عورتوں کو جیلوں میں ڈالا آج میں دیکھ رہی تھی مقافات عمل آپ دیکھیں اس میں نواز شریف صاحب کو کوئی تعلق نہیں میرا کوئی تعلق نہیں میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ جب پنکی پیرنی صاحبہ کو عدالت نے بلایا تو وہ سفید چادروں کے حسار میں گھیرے میں ان کو عدالت لے جایا گیا تو آپ کی بیوی سفید چادروں کے حسار میں تو جو لوگوں کی آپ کی خواتین خواتین ہیں لوگوں کی خواتین خواتین نہیں جب وہ جا رہی تھی میں کسی کی تکلیف میں خوش نہیں ہوتی نہ بطور انسان نہ بطور سیاسی ہوا کر اور میں حلفاً آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ کسی قسم کے انتقام کا نہ جذبہ ہے میرے دل میں نہ نواز شریف صاحب کے دل میں ہم خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج اگر ہم ظلم کریں گے تو گھوم کے ہمارے اوپر آئے گا جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نہیں چاہتی وہ کہتے ہیں نا کہ زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی جب یہ عیش اور تیش میں تھے ان کو خوف خدا نہیں تھا انہوں نے سوچا انہوں نے بارہ سال کا پلان بنایا تھا انہوں نے سوچا لوگوں کی بیٹیوں کو پکڑو بہووں کو پکڑو بہنوں کو پکڑو لوگوں کو جیلوں میں ڈالو زندانوں میں ڈالو زمین پہ سلاو کیا فرق پڑتا ہے میں بارہ سال چودہ سال پندرہ سال اب مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ جنرل باجوہ میرے ساتھ ہے جنرل فیض میرے ساتھ ہے عمر عطابندیال میرے ساتھ ہے ساکر نصار میرے ساتھ ہے تو یہ بھول گئے اس وقت کے ایک نظام اوپر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے وہ اپنے وقت پہ حرکت میں آتا ہے تو آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مقافات عمل ہے آج کہتا ہے میری بیوی ٹرسٹی ہے میں معافی چاہتی ہوں مجھے اپنی مثال دینی پڑتی ہے میں اپنی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ یہ ہو چکا ہے بھول جائیں کہ میں کون ہو میں بھی ٹرسٹی تھی نا تو میں تو اللہ کا شکر ہے آج اسی عدالت سے بری ہوئی ہوں لیکن آج جب یہ ٹرسٹی ٹرسٹی کا راگ الابتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی آج یہ اس بات پہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے وہ تو پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھی تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفیس ہولڈر تھی جو انہوں نے کوٹ میں آکے کہا کہ نواز شریف مجھے عمران نے جب عمران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں عمرتہ بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے ساٹھ ہرب کے چور تو انہوں نے کہا کہ میں تو مجھے رات کو سونے کے لیے ایک پتہ نہیں گندہ سا میٹریس دے دیا گیا تو مجھے یاد آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب کو ڈیالہ لے کر گئے تو نواز شریف صاحب کو سونے کے لیے وہ ٹوٹا ہوا کمرہ تھا اس میں گندہ سا چھوٹا سا ترپائی یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو چھوٹی سی وہ چٹائی تھی وہاں پر وہ دیوی سونے کے لیے تو وہ سوئے اسی پر انہوں نے شکوا نہیں کیا اس بات کا اور کہا کہ میں چوبیس گھنٹے سے باتھروم نہیں گیا یہ تو ان کا حال ہے جو کسی جذبے سے کسی مقصد کے تحت سچائی کے ساتھ کسی نظریے کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے جو شخص نکلتا ہے تو وہ تین سو تیرہ لوگوں کے ساتھ بھی جم جیت کے واپس آتا ہے وہ موہ پہ کالے ڈبے اور کالی بالٹیاں نہیں چڑھاتے باتیں ان کی سنیں جو بھاشن دیتے تھے اور اللہ میری توبہ جو ان کے حالات ہیں یہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت کے کارکن تو نظریے کی خاطر کوئی اگر کوئی تحریک چل رہی ہوتی ہے تو اس کی نام سنیں ذرا کیا ہے نام سنیں وہ کیا تحریک کا نام رکھا ہے اپنی تحریک کا نام رکھا ہے حقیقی آزادی کی تحریک غلامی سے آزادی کی تحریک غلامی سے آزادی کی جب باری آئی تو موہ پہ کالے ڈبے چڑھا لیو موہ پہ کالی بالٹی چڑھا لیو اور اس دن آپ نے فواد چودری صاحب کی ویڈیو دیکھی کوئی جا کے سٹریچر پہ لیٹ جاتا ہے کوئی آکسجن ماسٹ لگا لیتا ہے کوئی ایمبلنس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور میں تو اس دن حیران ہو گئی تھا کہ عدالت نے زمانت دی ہے ایک اور چور کو پھر میں نے سوچا زمانت نہ ملی ہوتی تو دنیا دیکھتی کہ آج کس طرح سے وہ بھاگ کے عدالت کے اندر جا کے چھپ گئے اور حق لاتے ہوئے زبان باہر آئی ہوئی اور برا حال ان کا پانی کی ضرورت پڑ گئی تو مجھے یاد آئے وہ لوگ جو تمہارے انتقام کا شکار تھے لیکن انہوں نے کس طرح سے حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے حوصلے کے ساتھ انہوں نے جیلیں کٹی تمہارے انتقام کا سامنا کی میں تو پہلے ہی کہتی تھی کچھ نہیں اگر آتا نہیں ہے تو مسلم لیگ نون سے سیکھ لو سیکھ لو ہم سے سیکھ لو فری مشورات ایک دن چھ مہینے میں ایک دفعہ جیل میں رہی ہوں پانچ چار مہینے ایک دفعہ جیل میں رہی ہوں ہم تو نہیں روئے کہ ہم باتروم نہیں گئے ہمیں چٹائی مل گئی چار پائی مل گئی گدہ مل گیا ہمیں باپ کے سامنے جیلوں سے گرفتار کیا گیا ہم تو نہیں دھوڑے وہاں سے اور وہ شرم کی بات ہے کہ جن عدالتوں کو مجرموں کے لیے سزا پانے کی جگہ ہونا چاہیے تھا وہ عدالتیں آج مجرموں کی پناہ گاہیں بنی ہوئیں پہلے فواد چودری صاحب کو جب گرفتار کرنا تھا یہ رات تک سپریم کورٹ کے عدالت کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کسی جج نے نہیں کہا کہ یہ مجرموں کی پناہ گاہ نہیں ہے نکلو یہاں سے باہر جاؤ اور اپنا جو مقدمہ لڑنا ہے لڑو پھر عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں زمانت دی گئی اور تھوک کے حساب سے دی گئی بارش کی طرح جب زمانتوں کی برسات ہوئی تو اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ مجھے کہیں تھری ایم پی او میں نہ پکڑ لیں جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہوتا ہے اس میں نہ پکڑ سکیں یہ رات ساڑھے گیارہ بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے رہے اسلام آباد کے کسی جج کو ہائی کورٹ کے جج کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ ادھر سے باہر نکلیں عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا آپ ایک مجرم ہیں یا ملزم ہیں آپ پہ الزام ہیں آپ عدالت کو اپنی پناہ گا نہیں بنا سکتے اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح فواد چودری صاحب کو جب پولیس پکڑنے آئی کس طرح انہوں نے دور لگائی میں سمجھتی ہوں کہ ہنڈر میٹرز ریٹ میراثن میں بھی یہ جیت سکتے ہیں ایسی دور لگی تین دفعہ بچارے گرتے گرتے بچے تو پہلے جو دعوے کیے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی پہلے جب اتنی توفیق ہی نہیں تھی تو اتنے بڑے بڑے نعرے کیوں لگائے تھے آج وہ لوگ ویڈیوز چلا رہے ہیں تیرا باپ بھی دے گا آزادی اور جو باپ سے آزادی مانگ رہا تھا باپ کو للکار رہا تھا صرف اس لیے کہ یہ ان کو لگجری کی اتنی عادت ہے کہ یہ ایک رات جیل میں نہیں گزار سکتے بھئی جب یہاں پر آپ کو کسی یہاں پر سچائی ہو دل میں سچائی ہو آپ کے جذبے میں میں سچائی ہو آپ کی تحریک میں سچائی ہو آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں سچائی ہو تو اس کے لیے تو لوگ پھانسی کے پھندوں پہ جھول جاتے ہیں اور شکوے کا ایک لفظ مو سے نہیں نکالتے تو نہ صرف یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گریفت میں آئے ہیں مقافہ تیامن کا شکار ہوئے یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے بری طرح ایکسپوز ہوئے لوگوں کی جب بچوں کی جانے اتنی سستی ہیں پھر آپ یہ دیکھو کہ اسلام کیا کہتا ہے منصفوں کے بارے میں ایک حدیث ہے نا جس میں تین طرح کے ججز کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اگر تین طرح کے ججز کو ڈیفائن کر دیا گیا ڈسکرائب کر دیا گیا اس حدیث مبارکہ میں تو آپ آج دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے ان منصفوں کے بارے میں جو منصف یہ جانتے ہیں کہ یہ ساٹھ حرب کی چوری بلکہ ڈاکہ ڈال کے آیا ہے کیا عمرتہ بندیال صاحب نے ایک بار بھی جب یہ اپنی گرفتاری کے خلاف گیا سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے چیف چسٹس آف پاکستان کے سامنے پیش ہوا تو عمرتہ بندیال صاحب نے کہا آپ کو مل کے بہت خوش ہی ہوئی اور پھر جب اس چیز پہ تنقید ہوئی تو انہوں نے اگلے دن بہانے سے یہ بات کی کلیریفیکیشن دی جو کہ اس سے بھی مزکہ خیز تھی کہ میں تو بہت خوش اخلاق ہوں میری عدالت میں جو بھی آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے مل کے بہت خوش ہی ہوئی تو عمرتہ بندیال صاحب میں بڑے عدب سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جب کوئی انسان قتل کر کے آپ کی عدالت میں ایک قاتل کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں آپ سے مل کے بہت خوش ہی ہوئی جب قانون کی عدالت میں کوئی مجرم پیش ہوتا ہے کوئی ملزم پیش ہوتا اس کو کٹیرے میں کھڑے کرتے ہیں اس کو یہ نہیں کہتے آپ سے مل کے بہت خوش ہی ہوئی اخلاق نہیں چلتا سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہاں پر آئین اور قانون چلنا چاہیے یہ عجیب بات ہے کہ سوو موٹو وہ ساسو موٹو بن گیا سوو موٹو جو ہے اور آپ نے گرفتاری کے طریقہ کار پر پوری توجہ رکھی جان بوجھ کے آپ نے کرمنل نیگلیجنس آپ نے برتی آپ نے میں کیا اس کو الفاظ استعمال کروں آپ نے ایک بار بھی عمران خان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں جو پکڑا گیا ہے گرفتاری ہوئی ہے وہ کس کیس میں ہوئی ہے یہاں سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا عدالت کے ہاتھے سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب زمان پاک میں پولیس گرفتار کرنے گئی تو وہاں پر پیٹرل بومز سے حملہ کیا جاتا ہے پولیس کے اوپر ان کے سر توڑے جاتے ہیں ان کی آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں پولیس والوں کے ڈھیر لگ گئے وہاں پر زمان پاک میں جہاں پہ ایک اکیلی خاتون تھی پتہ نہیں جنات نے حملہ کیا ہوگا پھر جہاں اکیلی خاتون تھی تو جنات ہی کر سکتے ہیں پھر انسان اگر آپ کہتے ہیں وہاں نہیں تھا تو اندر سے حملہ کس نے کیا پوری دنیا نے دیکھا کہ جب کورٹ کا آرڈر لے کے پولیس وہاں گئی وہاں پہ پولیس کے اوپر حملے ہوئے وہاں سے گرفتار نہیں کر سکے کورٹ سے آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو پھر شالامہ گارڈن آپ کو لے کے جاتے ہیں وہاں پر آپ چہل قدمی کریں پولیس آ جاتی ہے آپ کو گرفتار کرنے کی ایک دفعہ عمر عطاب اندیال صاحب نے نہیں پوچھا کہ بھائی پورا ملک جلا کے آئے ہو بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملکے ایسے انسان کو تو ہتھ کڑی لگا کر کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہ اور پوچھو بتاؤ کہ ساٹھ عرب کا تم نے غبن کیوں کیا القادر ٹرسٹ کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا ساٹھ عرب کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا جس کے جس کے لیے انہوں نے اتنے جھوٹ بولے آج کہتا ہے کہ وہ کیابنٹ کی اپروول تھی کیابنٹ کے لوگ آن ریکارڈ اینڈ ٹی وی انٹیویوز میں کہتے رہے ہم سے کوئی اپروول نہیں لی ہمیں ایک بند لفافہ دکھایا تھا اور کہا تھا اس کو اپروو کر دوں ان کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے کیونکہ اپنے ایک پروپٹی ٹائکون کو آپ نے فیور کرنی تھی تو جو ٹیکس پیئر کا پیسہ برطانیہ کی نیشنل کرائیم ایجنسی نے ساٹھ عرب روپیہ پکڑ کے پاکستان کو دیا وہ انہوں نے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیا اور صرف دوست کو فیور نہیں کیا پتہ نہیں اس کے بدلے کیا کیا لیا ساڑھے چار سو کنال جس پہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنا جس کو آج کہتے ہیں ٹرسٹ ہے وہ ٹرسٹ وجود میں کیسے آیا یہ تو بتا دو ساڑھے چار سو کنال رشوت میں لی اور اسی آدمی سے لی پنکی پیرنی نے جس سے وہ پہلے پانچ کیارٹ ہیرے کی انگوٹھی لے چکی ہوئی اتنی پردادار خاتون ہیں اور اتنی غیر سیاسی خاتون ہیں کہ جب پکڑنے جاتی ہے پولیس یا قانون کا شکنجہ تنگ ہونے لگتا ہے اس وقت وہ غیر سیاسی بن جاتی لیکن جب رشوتیں لینی ہوتی ہیں فائلوں پہ دستخط کرانے ہوتے ہیں اس وقت وہ گینگ کی سربراہ بنی ہوتی ہیں یہ نہیں بتاتے لوگوں کو اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ وہ تو یونیورسٹی تھی وہ ٹرس تھا تو بھئی وہ ٹرسٹ میں وہ روحانیات کی تعلیم کے لیے تو وہاں پڑ بھی شاید جنناتی رہے ہیں جو نظر نہیں آتے سنائے تیس چالیس سٹوڈنز ہیں وہ یونیورسٹی آج تک کسی نے دیکھی نہیں اور وہ ساڑھے چار سو کنال جو زمین ہے وہ اربو روپے مالیت کی ہے جس کو بطور رشوت اس کو دیا گیا روحانیات کی تعلیم کے لیے جہاں یہ تعلیم دی جائے گی کہ چلے کیسے کاٹنے ہیں مخالف کو کیسے زیر کرنا ہے ڈی جی آئی سائی کی اپوائنمنٹ کیسے روکنی ہے اور پچھلے والے کو کیسے اور زیادہ ایکسینشن دینی ہے تو یہ میں تو حیران ہوں ان چیزوں کے اوپر اور پھر آپ دیکھیں عدالتوں نے کس طرح سے آج بڑی بات ہو رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے میں بالکل اس چیز کی ہامی ہوں کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو سیویلین ہو اس کو سیویلین کورٹس میں ہی جانا چاہیے لیکن سیویلین کورٹس کا اب حال تو دیکھ لیں سیویلین کورٹس کر کیا رہے ہیں وہ تو منصف رہے ہی نہیں ان میں سے عمرتابندیال صاحب سمیت کچھ ججز ایسے ہیں جو منصف نہیں رہے وہ کانٹروورشل ہو گئے ہیں وہ اب ایک سیاسی جماعت کے سہولتکار بن گئے تو جب سیویلین عدالتوں میں سہولتکاری ہو رہی ہوگی تو پھر انصاف کا نظام کدھر جائے گا مجھے خود اس بات کا جواب دیں اور جیسا جرم ہوگا ویسی سزا ہوگی جرم آپ نے ملٹری انسٹالیشنز پہ آپ نے اٹیک کر کے کیا پاکستان کی تاریخ میں سوائے تاریخ طالبان نے سوائے دہشتگرد تنظیموں کے تخریب کاروں کے اس قسم کی جو بدنامی اور ظلت ہے وہ سوائے عمران خان اور پی ٹی آئی کے کسی کے حصے میں نہیں آئے مجھے آج کوئی سیاسی جماعت بتا دیں جس نے وہ کام کیا اور جو نو مئی کو عمران خان نے کی کوئی مثال ہے پچھلے چہتر سالوں میں اگر ہے تو بتائیں کوئی مثال ہے تو مجھے بتائیں جب نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے پہلے جلسے جو گجران والا میں ہوا تھا وہ بہت بڑا جلسہ تھا سمندر تھا لوگوں کا نواز شریف صاحب نے کہا کیا کہا اسٹیبلشمنٹ کو دو افراد کے نام لیے جنرل باجوا صاحب کہا اور جنرل فیض صاحب کہا اور کہا کہ یہ جو آج ہو رہا ہے ملک میں جو مہنگائی ہے جو غیر جو لا قانونیت ہے اور جس قسم کے ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں اس صغات کو عمران خان کو جہاں سے لائیں وہیں لے جائیں یہ تو نہیں کہا ہے نواز شریف صاحب نے کہ میرے آگے ایک جمعے گفیر کھڑا ہے چلو اپنے سروں پر پی ٹی آئے کے یا پی ای میلین کے جھنڈے باندھو اور کور کمانڈر کے گھر کے اوپر جا کے حملہ کر لیں بلکہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ دو لوگ الگ ہیں باقی فوج الگ ہے میں پاکستان کے افواج کو ان کے سپائیوں کو ان کے آفیسرز کو جو آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں اور ملک کی حفاظت کیلئے جانے دیتے ہیں جنگیں لڑتے ہیں کوشش کرتے ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ کیا ہوئے یہ ججوں کا عمرتہ بندیال صاحب کا جو لادلہ ہے اس کو اگر سزا مل جاتی زمان پاک میں جب پولیس گئی تھی اور وہاں سے حملے ہوئے تھے تو اگر اس وقت سزا مل جاتی تو آج اس کا نوہ مہی کا سانہہ جس کو میں سانہہہ کہتے ہیں اس کا حوصلہ اس کو کبھی نہ ہوتا کیا اس ملک میں سب سے چھوٹا جرم پولیس والوں کے سر پھاڑنا ہے پولیس والے کسی ماں کے بیٹے نہیں پولیس کے جو جوان ہیں وہ کسی بہن کا بھائی نہیں ہے وہ بچوں کے باپ نہیں ہے ان کے سر توڑنا ان کی آنکھیں پھوڑنا ان کے ماتھیں پھوڑنا ان کی ہڈیاں توڑنا یہ سب سے دنیا کا آسان ترین کام ہے جس کی کوئی سزا نہیں ہے میں عمرتہ بندیال صاحب سے یہ سوال کرتی ہوں میں اسلام لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے یہ سوال کرتی ہوں جو ان کو زمانتوں کی برسات لادلے کی طرح کرتے جا رہے ہیں میں نے پاکستان کی تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں عدالتی تاریخ میں جہاں کئی آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نافذ ہے پوری دنیا نے کبھی دیکھا کہ ایک ایسے شخص کو رہائی مل گئی وہ جو ریمان پہ تھا ریمان میں کبھی کسی کو زمانت ملتی ریمان کا ٹائم پورا ہوتا ہے دوبارہ زمانت کی درخواست دائر کی جاتی اس کو زمانت ملتی ہے تو ملتی ہے نہیں ملنی ہوتی تو نہیں ملتی اور آپ یہ دیکھیں ملٹری کوٹس پہ آج اتراز ہے اور جب سویل یا سویلینز کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں جب آپ کا توشہ خانہ کا یا کوئی اور بھی کیس جاتا ہے نیب میں عدالت اس کو سٹی دے دیتی ہے یعنی کہ سٹی دے دیتی ہے کہ اس کے اوپر کاروائی ہو ہی نہیں سکتی اس کے اوپر انویسٹگیشن بھی نہیں ہو سکتی یہ ہو رہا ہے یہاں کی عدالتوں کے اندر تو کس کا اعتبار ہے ان عدالتوں کے کون ہے جس کے اوپر ہم اعتبار کرے یہاں پر تو آئین اور قانون کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر تو یا ساس کا قانون چل رہا ہے یا لادلے کا قانون چل رہا ہے مزاک بن کے رہ گیا ہے ان عدالتوں کا آج اگر ججز کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ ہمارے آرڈرز انپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو آپ یہ بھی تو دیکھو آپ آرڈرز کیا دے رہے ہو آپ کے آرڈرز کا تماشا بن کے رہ گیا ہے آپ کے آرڈرز کا مزاق بن کے رہ گیا ہے آپ کی کرسیوں کے مزاق بن کے رہ گئی ہیں ہم نہیں چاہتے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدلیہ کی ازادی کے لیے ججز کی خود مختاری کے لیے ہم نے تحریک چلائی اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کے نکلے تھے لیکن عدلیہ کی توہین کبھی بھی عدلیہ کے باہر سے نہیں ہوتی کسی کی جرت نہیں ہے کہ توہین کرے عدلیہ کی توہین ہوتی ہے تو عدلیہ کے اندر سے ہوتی ان کے فیصلوں سے ہوتی اور صرف اس لیے کہ ایک توہین عدالت کا ایک قانون بنایا ہوا ہے تو اس میں زبردستی جو ہے وہ عزت کرائی جائے ایسے عزت نہیں ہوتی عزت آپ کے فیصلوں سے ہوتی ہے عزت آپ کے انصاف سے ہوتی ہے انصاف پر عمل ذرامت سے ہوتی ہے آپ ساکر نصار کا جو آصف سعید خوصہ ہے وہ تو چھپ کے بیٹھا ہے پتہ نہیں کس چار پائی کے نیچے گھوسے ہوئے ہیں ان کا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ سب کو حساب دینا پڑے گا آصف سعید خوصہ صاحب آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ جیل میں بیٹھے نواز شریف صاحب کو کیوں میسج بیجا گیا کہ آصف سعید خوصہ کو بطولے چیف جسٹس ایکسٹینشن دی جائے نواز شریف صاحب نے کہا اپنا کاغذ پکڑو اور نکلو ادھر سے اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں انہوں نے ہمارے مسلم لی نون کے ایکس ایم پی ہیں اور ٹکٹ ہولڈر ہیں ملک احمد صاحب ان کو خود جب الیکشن تھا نا بیس بائی الیکشنز حمزہ شہباز شریف صاحب کے جو بائی الیکشنز ہوئے تھے اس میں چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کا داماد افضل صاحی جو اب دہشتگردی کرتے ہوئے تخریب کرتے ہوئے ہدایات دیتے ہوئے پکڑا گیا ہے علی افضل صاحی اس کے لیے ابھی وہ الیکشن نہیں ہوا تھا وہ فیصلہ باد سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا اور چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ نے کہا ملک احمد صاحب کو کہ تمہاری بڑی مہربانی ہے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں تو ذرا دھیان کرنا میرے بیت آماد کو جیتنے دینا یہ حال ہے ان کا اس طرح وہ اپنے بیٹے کی کیمپین چلا رہے تھے اور جتوایا اس کو فیصلہ باد سے یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ عدلیہ کا میں جب عدلیہ کی بات کرتی ہوں تو جو لوگ جو عدلیہ کی ججز قانون پہ آئین پہ چلنے والے ججز ہیں میں دل سے ان کا اترام کرتی ہوں ان کی خاطر ہم سٹینڈ لینے کو بھی تیار ہیں ان کی خاطر ہم تحریکیں چلانے کو بھی تیار ہیں لیکن میں ان ججز کے ساتھ بلکل نہیں کھڑی وہ سب ججز جو ہے وہ تنقید کی زد میں آئیں گے جو عمران خان جیسے مجرم کی سہولت کاری کریں گے اور اس کے لئے آئین اور قانون کا قتل کریں گے آج آپ دیکھیں میں عمر اطاب اندیال صاحب کو کہتی ہوں آپ نے ماضی سے کوئی ثبت نہیں دیکھا آپ نے آصف سعید خوصہ اگر وہ ابھی قانون کے شکنجے میں نہیں آیا ایک دن آئے گا جب وہ قانون کے شکنجے میں اور میں ساکب نصار ڈیم والے بابا جی کی کیا بات کروں وہ تو کسی کو ویسے ہی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں اب تو اس کا بیٹا بھی ٹکٹیں بلیک کرتا ہوا پی ٹی آئی کی پکڑا گیا یہ ان کا حال ہے قدرت کی طرف سے یہ عبرت کے نشان بنے ہوئے ہیں تو اسی ڈگر پہ عمر عطاب اندیال صاحب بھی چل رہے ہیں تو آپ کی عدالتیں جب لوگوں کو انصاف نہیں دیں گی تو پھر جو مظلوم ہے وہ کہاں جائے گا اس وقت مظلوم کون ہے اس وقت مظلوم ریاست پاکستان ہے کون ہے مظلوم میرا ملک مظلوم ہے اس وقت کیونکہ میرے ملک پہ حملہ ہوا ہے اور آپ دیکھیں اس قدر گنونی انہوں نے حرکت کیے نو مئی کو جو شہدائیں شہدائی کی یادگاریں جلائی گئیں ان کی تصویریں جلائی گئیں شہدائی کسی فوج کے نہیں ہوتے شہدائی قوم کے ہوتے انہوں نے فوج کے لیے جان نہیں دی ہوتی انہوں نے قوم کے لیے جان دی ہوتی ہے انہوں نے اس ملک کی سرحدوں کے لیے جان دی ہوتی ہے جس ملک میں یہ تئیس کروڑ عوام رہتی انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے کیونکہ ہم سوئے اور وہ جاگتے رہیں انہوں نے بوڈرز پہ جان دی ہے انہوں نے ضربِ عزب میں جانے دی انہوں نے رد الفساد میں جانے دی اور آپ نے جا کے ان کی یادگاروں پر حملہ کر دیا مجھے یہ بتائیں جن کی یادگاروں پر حملہ ہوا جو اتنے فخر سے اتنے فخر سے جن کے خاندان یہ کہتے ہوں گے کہ میرا بیٹا شہید ہے میرا بھائی شہید ہے میرا باپ شہید ہے سوچیں جب ان کی یادگاروں کو جلایا گیا ان خاندانوں پر ان کے لواہکین پر ان کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی شہید تو زندہ ہے جس نے اپنے ملک کے لیے جان دی جس نے اس قوم کے لیے جان دی جس نے اس پرچم کو گرنے نہیں دی اس کے لیے جان دی آپ کو شرم اور حیاء نہیں آئے آپ نے ان کی جا کر یادگاروں پر حملے کی اور میں وہ حیران ہو گئی دیکھیں انٹی اسٹیبلشمنٹ بھی لوگ ہو سکتے تنقید بھی کرداروں پر ہو سکتی لیکن شہید سب کے ہیں اور یہ شہید پہلی دفعہ ان کی یادگاروں پر حملہ نہیں ہوا آپ کو یاد ہے وہ جو ہیلیکاپٹر جب کریش ہوا تھا تو آدمی آفیسرز شہید ہوئے تھے جن میں جنرل بھی ایک شامل تھے اس وقت امران اور پی ٹی آئے نے وہ اس وقت بھی بددوائیں دی تھی وہ بھول گئے اور آپ دیکھیں کہ وہ جو نشان ہیں وہ جو شیلڈ ہیں ان کو زمین پہ گرا کے ان کے اوپر پی ٹی آئے کے لوگوں نے چھلانگے لگائیں پاؤں کے نیچے روندہ اس کو نو مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کو تو چھوڑ دیں جس طرح وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے سکرینز توڑ رہے تھے آگ لگا رہے تھے قائدی آزم کے گھر کو آگ لگا رہے تھے آپ کو حیانی آئی بانی پاکستان کا گھر آپ نے جلا دیا اور کس زوم اور کس تکبر نے جلایا آپ نے اور آج آپ کہتے ہیں کہ مجھے ثبوت دے دو اگر کوئی ثبوت مانگے عمران خان سے کہتا ہے مجھے ثبوت دو میں پکڑوا دوں گا میں ثبوت دیتی ہوں حسان نیازی کا وہ تصویر اس کو دکھا دو جس نے وہ ایک وہ ڈنڈے کے اوپر یونیفارم پاکستان آرمی کی ٹانگیوی حسان نوازی کی حسان نیازی کی وہ تصویر آپ کو نظر نہیں آتی سب سے بڑا ثبوت وہ ہے کہ تم ملعبس ہو اس میں کبھی کسی پاکستانی نے یہ سوچا یہ وردی کیا ہے آپ ہزار اختلاف کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے لیکن آپ کو وردی آپ نے وردی دنڈے کے اوپر ٹانگ کر اس کو کہا کہ پینٹ کا یہ سائز ہے اور اس کو دنڈے پہ لے رہا کر پوری دنیا کو دکھایا ثبوت چاہیے حسان نیازی کی تصویر دیکھو ثبوت چاہیے ڈاکٹر یاسمین راشد کی آڈیو سنو ثبوت چاہیے ڈاکٹر یاسمین راشد کی وہ ویڈیو دیکھو جس میں کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس میں لوگوں کو لے کر گئی تھی تو کہتی ہیں ہاں تو لوگوں کو ہی لے کر جانا تھا جانوروں کو تو لے کر نہیں جانا تھا اس اقرار کے بعد آپ کو اور کون سا ثبوت چاہیے ثبوت چاہیے تو چہرے شیشہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو سارے ثبوت مل جائیں گے کیونکہ اس پورے نو مئی کے سانہے کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے چھے مہینے جو اس کو یہ پتہ چلتا رہا تھا کہ میرے خلاف اب مقدمات بنیں گے میری چوریاں ڈاکے سامنے آئیں گے میری اب پکڑ ہوگی قانون کی گرفت میں میں آؤں گا میری گرفتاری ہوگی تو چھے مہینے ٹانگ پہ پلستر لگا کر وہ یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ جب میں گرفتار ہوں تو کون کون سی دفاعی تنصیبات ہے ملٹری انسٹالیشنز ہیں جہاں پر کون کون حملہ کرے گا وہ لس بنی اور مجھے یہ بتائیں کون سا سیاسی ورکر ہے جس کو میں ابھی آپ بھی سیاسی ورکر بھی ہیں آپ کو میں کہوں کہ ذرا مجھے وہ پیٹرل بوم بنا کے دکھائیں آپ کو بنانا آتا ہے نہیں بتائیں بنانا آتا ہے غلیل چلانی آتی ہے تو ثبوت تو وہاں سے دینے شروع ہوں جب آپ کی خواتین کو بڑا کہتے ہیں خواتین کو پکڑ لیا ابھی وہ خواتین جب لیڈ کر رہی تھی وہ جلوسوں کو تم نے خواتین کو جان بوجھ کے سامنے رکھا تاکہ تم بعد میں مجرم مزلوم بن سکو تو وہ خواتین جب وہ جلوسوں کو لیڈ کر کے ملٹری انسٹالیشنز پہ لے جا رہی تھی تب وہ خواتین نہیں تھی مجھے بتائیں کون سا جرم جرم ہوتا ہے اس میں کوئی آدمی اور عورت کی تفریق نہیں ہوتی میں خود عورت ہوں میں خود عورت ہوں جن خواتین کو تمہیں سیاسی طور پہ ملک کے لیے کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے ٹرین کرنا چاہیے تھا سیاسی ٹریننگ ان کی تم نے دہشتگردوں والی ٹریننگ کر دی اور جب وہ دہشتگردی کریں گی تو کیا ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے جن کے ثبوت موجود ہے تم کس موں سے ثبوت مانگتے ہو ثبوت پوری دنیا نے دیکھیں کون سے ثبوت چاہیے تمہیں یاسمن راشد کا ثبوت چاہیے اجاز چودری کا ثبوت چاہیے یا پھر تمہیں حسان نیازی کے ثبوت چاہیے پوری دنیا نے دیکھا تمہارے گھر سے دہشتگرد برامد ہوئے جو اپنی ویڈیوز بنا کے ڈال رہے تھے اور وہ غیر ملکی تھے اب ٹی ٹی پی نے خود یہ اعلان کی ہے لکھ کے اعلان کی ہے کہ ہم شامل ہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں امران خان کو اس کے بعد اور کس ثبوت کی ضرورت رہ جاتی اور وہ مخصوص زبان بول رہے تھے وہ لوگ جو ان اٹیکس کو لیڈ کر رہے تھے دنیا تم اتنے بے وکوف نہ سمجھو میں نے پہلے بھی کہا تھا پاکستان پورا جماعت دوم میں نہیں پڑتا کلاس ٹو کے سارے سٹوڈنٹس نہیں ہیں تم بے وکوف ہو سکتے ہو تم کسی خاص ذینی آلت میں ہوتے ہیں پاکستانی قوم سب کچھ دیکھ رہی اور پھر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ دھرلے سے کہتے ہیں کہ جی ثبوت ہے تو دے دو مجھ سے مانگو ثبوت میں دیتی حسان نیازی کدھر ہے اور اگر تمہارے لوگوں نے نہیں یہ کام کیے ہوئے تو وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں وہ زیر زمین کیوں ہیں جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا وہ سامنے آتا ہے یہ لوگ مجھے پکڑ لو میرے پر الزام ہے میں نے کچھ نہیں کیا ویڈیوز موجود ہیں آڈیوز موجود ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی میڈیا والا ان کو وہ آئینہ کیوں نہیں دکھاتا کہ اس کے بعد کون سے ثبوتوں کی ضرورت اور سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کوٹ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا پتا میں تو گرفتار تھا کس نے باہر حملہ کیا اور ساتھ ہی اگلے سانس میں کہہ دیتا ہے اگر مجھے پھر گرفتار کیا پھر یہی رد عمل آئے گا یعنی کہ تم دھمکی لگا رہے ہو وہ تکبر اور رہنت میں اس نے سوچا کہ میں نے جو کیا چاہے میں نے پیٹرل بومز بنائے انہوں نے خواتین کو ٹریننگ دی میں نے وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں ان کی سیاسی خواتین بڑے مہارت سے جو ہے وہ پیٹرل بومز بنا رہی ہیں اس وقت وہ خواتین نہیں ہوتی اس نے ٹریننگ دی پچھلے چھ مہاں میں زمان پاک کے اندر فارق تھا نا کام تو تھا کوئی نہیں تو یہی کچھ کیا لسٹیں بنائیں کہ جس دن مجھے اٹیک کریں گے تم نے ایک اور کمانڈر ہاؤس جانا ہے تم نے شہدہ کی فلاں اس میں جانا ہے یہ اپنے آپ نہیں ہوا کچھ بھی اگر اپنے آپ ہی ہوتا تو خالی دفاعی انسٹالیشنز پہ کیوں گئے چیف منسٹر ہاؤس بھی آتا ہے گورنر ہاؤس بھی آتا ہے پارلیمنٹ بھی آتی وہاں کیوں نہیں گئے صرف این اس موقع پر کیوں گئے جہاں پہ ملٹری انسٹالیشنز ہیں کیونکہ ان کو تھا کہ ٹینکوں کے آگے لیٹنے والے ٹینکوں کو روکیں گے ان کو سبجگیٹ کریں گے ان کا سر جکائیں گے ان کو ایسا بتائیں گے کہ دنیا کہے گی واہ 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 عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کا سر جکا دیا یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تخریب کاری دہشت گردی بدنی تھی ایک دن کھل کے پوری دنیا کے سامنے آئے گی اور نوہ مہی کوئی ایکسپوز ہو گیا اب تم آئیں بائیں شائیں کرو کل مزمت کر رہا تھا پورا ملک جلا دیا اور مزمت کر رہا تھا ایسی مزمت کرنے والے کی مزمت ہونی چاہیے بلکہ مرمت ہونی چاہیے ایسی مزمت کرنے والے کی بھی مزمت ہونی چاہیے کہ تم نے لوگوں کے گھر جلا دیے آپ نے دفاعی تنصیبات جلا دی توپ اٹھا کر اب اس توپ سے آپ کا کیا مقصد ہے جو آپ نے جہاز جنہوں نے دشمن کے جہازوں کو مار گرائے تھا وہ قوم کا فخر ہے وہ کسی فوجی کی نشانی نہیں ہے وہ قوم کا فخر ہے کہ اس نے دشمن کے جہاز کو مار گرائے اس کو اس لیے آپ نے چوکوں چوراؤں میں اور بلڈنگز کے سامنے نصب کیا گیا جن توپوں نے دشمن کے اوپر گولے چلائے تھے اور اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھا تھا میں نے وہ ویڈیو دیکھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان کے موب نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ اٹھا کر توپ جو ہے اس کو اوپر جو پول سے نیچے پانی میں پھینک دیا حیاء نہیں آئی اسٹیبلشمنٹ سے تکلیف ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرو نا ہماری نشانیاں کیوں جلا رہے ہو ہمارا فخر کیوں جلا رہے ہو اور پھر مضمت ایک کافی ہے تم ساری زندگی ناک بھی رگڑو تو تم ایک بھی شہید کی قربانی کا صلح نہیں دے سکتے اور اس نے اپنے زوم میں تکبر میں سوچا کہ میں جیسے سہولتکاری میری پہلے ہوتی آئی ہے کسی نے وزیراعظم بنا دیا کسی نے لوگ توڑ کے دے دیا آج اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہہ رہا تھا کل کہ میرے لوگوں پہ پریشر بڑا ہے لوگ اس لیے پارٹی چھوڑ رہے تو مجھے یاد آ گیا جب ہمارے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ان کے موہ پہ تھپڑ مار کے ان کو کہا جاتا تھا کہ پارٹی ٹکٹ چھوڑ دو اس دن مجھے وہی ہمارا ٹکٹ ہولڈر مل گیا جس کو تھپڑ پڑا تھا اور جب وہ رو رہا تھا اس کو مارا کے پارٹی ٹکٹ چھوڑ دو اس نے کہا میں نواز شریف اور مسلم نیون کو نہیں چھوڑوں گا تو اس نے سننے والی بات ہے اب وہ بچارہ تھپڑ کھا کے ڈر گیا تو اس کو میڈیا والے نے پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے تو اس کو سمجھ نہیں اس نے کہا مجھے محکمہ زراعت والوں نے مارا ہے اور جب ہمارے لوگوں کو توڑ توڑ کے لے جا کے انہیں پی ٹی آئی کے پٹے پہنائے جا رہے تھے اور اس وقت تو سب جائز تھا اب مقافہ آتے عمل دیکھو نواز شریف نے تمہارا کوئی بندہ نہیں توڑا لائن لگی پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کی جہاں سے آئے تھے وہیں جا رہے ہیں یہ پارٹی جہاں سے نکلی تھی وہیں واپس جا رہی ہے اور کچھ ان میں لوگ ایسے بھی ہیں ظاہر ہے جہاں سے آئے ہیں وہیں جا رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہماری طرح جن کا دل دکھا ہوگا نوہ مئی کے وہ سینز دیکھ کے تکلیف ہوئی ہوگا اس پارٹی کے ساتھ کون کھڑا ہوگا اس غداروں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا ان تخریب کاروں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا یہ ایک دہشتگرد جماعت ہے جس میں ہمیشہ دہشتگردی اور تخریب کاری اور سازش سے کام لیا صرف بات یہ ہے کہ ایکسپوز اب ہوئے کام یہ وہی کرتے آ رہے ہیں دوہزار گیارہ سے کوئی جنرل پاشا تھا کوئی جنرل زہیر الاسلام تھا کوئی جنرل فیض تھا بات یہ ہے کہ اور اب حضرت عمر اطاب اندیال صاحب ہاں جو عزت ماب جنہوں نے اپنا تو خیال نہیں کیا وہ تو نہیں کیا یہ تو اب ریٹائرمنٹ کے بعد پتا چلے گا کہ دنیا آپ کو کس نام سے کن علقابات سے نوازتی ہے آپ بھی ان بینچز میں شامل تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا ابھی آپ کہتے ہیں آپ سب کو ویلکم کرتے یہ کہہ کہ پلیز ٹو میٹیو ویری ہیپی ٹو میٹیو گوڈ لکھ نواز شریف صاحب کو تو یہ نہیں کہا ان کو تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اس پین ایما بینچ نے کہا گوڈ فادر سیسیلین مافیا کہا ان کو تو نہیں کہا ویلکم ویری پراؤڈ آف یو ہیپی ٹو سیو پلیز ٹو میٹیو آپ کو ملکے بہت خوشی ہوئی تو یہ آپ بے وکوف نہ سمجھے لوگوں کو ابھی یہ ماضی بھائید کی بات نہیں یہ ماضی قریب کی بات ہے نہیں اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ساٹھ عرب کی چوری کی ڈھال عمر اتابندیال اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں جو جج جو جو بھی کسی بھی اس کا شعبے سے تعلق ہو جو ان کی سہولت کاری کریں گے اس دہشت گرد فتنے کی سہولت کاری کریں گے جس نے نو مئی کو پاکستان کے طولوں عرض کو آگ لگا دی اپنے ہی ملک کو آگ لگا دی اس کو یہ قوم ماف کرے گی نہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو بہت مہربانی بہت مہربانی